موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بھیوانی حل چلو خبروں کے سنگ میں میں ہوں منوس کمار آئیے ڈالتے ہیں سب سے پہلے نظر آج کی ہیڈ لائنز پر چناؤں کے لئے ای وی ایم و انہیں چناؤں سامگری کے ساتھ کرمچاروں نے کیا مدان بوت کی طرف پرستان سہید سندیب کا سین نے سمبان کے ساتھ کیا گیا انتیم سنسکار چناؤں کو لے کر پولیس پرساس نے نکالا فلیگ مارچ جوئی نہر پر جرزر ہارت پول دے رہا ہے انہونی کو نیوتا فیکٹی سے نکل رہے جہریلے دھوئے سے روڈویز کرمچاری ہوئے پریشان اور اب خبریں مستار سے لوگ سبہ چناؤں میں جن کرمچاریوں وے ادھکاریوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے انہیں ہریانہ ویدیلے شکشہ بورڈ پریسر سے ای وی ایم وی پیٹ ایوم انہیں سامگری دے کر روانہ کیا گیا بھیوانی کی چار ویدان سباؤں میں نو سو بارے بوتھوں پر آٹھ لاکھ تیتر زار ساتھ سو تھانویں مت داتاؤں کے لیے مت ڈالنے کی ویوستہ کی گئی ہے پرتیک بوتھ پر دو پولیس کرمی ایم سمویدن شیل بوتھ پر پانچ پولیس کرمی تینات رہیں گے پولیس حدیق شک نے بتایا کہ لگ بک چار ہزار پولیس کرمچاری وے ادھکاری چناؤی دیوٹی میں تینات رہیں گے چھٹے چرن کا چناؤ پچیس مئی کو سبھے سات بجے سے پرارم ہو کر شام چھے بجے تک چلے گا اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بھیوانی پولیس حدیق سے ورن سنگلا وے ایس ڈی ایم ہربیر سنگھ نے بتایا کہ چناؤ ڈیوٹی میں تینات سیکٹر آفیسر پریجائنڈنگ آفیسر پولیس وے انہے کرمچاریوں کو ضروری ہدایتیں دے کر ایوی ایم مسینہ ہوئے ویوی پیٹ ہوئے مداتہ سوچنا پرچیوں ہوئے انہے چناؤ سامگریوں کے ساتھ مدان بوتھوں پر بھیج دیا گیا ہے موک پول کے بعد صبح سات بجے چناؤ پرکریاں شروع کروا دی جائے گی جو سائیں چھے بجے تک رہے گی انہوں نے بتایا کہ بھیوانی جلا میں چار ستانوں سے چناؤ سامگریوں بتید کر پانچ ستریے شرکشا کے ساتھ جی پیس لگی گاڑیوں میں کرمچاریوں کو مدان بوتھوں پر بھیجا گیا ہے جو مدان بوتھوں پر جا کر اپنا بوتھ ستاپیت کریں گے تثہ صبح سمیہ پر مدان پرکریاں کو شروع کر دیں گے انہوں نے بتایا کہ آپات ستری سے نپٹنے کے لیے ہر ویدان سبا چھیتر پر ایک کنٹرول روم ستاپیت کیا گیا ہے جس پر موبائل یا وائرلیس سے پولنگ پارٹیاں وہ پولیس کرمچاری سمپر کر سکیں گے تثہ آپات ستری سے نپٹنے کے لیے ادھیکاریوں اور اترکت پولیس بلوں کو موقع پر بلاس کریں گے پولنگ پارٹیاں جو ہماری ہے دو سو بیس بوتھوں کی وہ آج ہم ڈسپیچ کریں گے ان کی فائنل ریہرسل آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے چل رہی ہے فائنل ریہرسل کے ترند بعد سامنے ٹیبل سے وہ اپنا سمان کلیکٹ کریں گے اس میں مشینے ہیں ان کی متدان کی کٹ ہے اور ان کے بوتھ سپیسیفک جو میٹیریل ہے وہ ان کو بھی دیا جائے گا میٹیریل ملنے کے بعد جو بس روٹ ان کا نرداریت ہے بس بوتھ نمبر کے ساتھ اس بس پر جا کر وہ بیٹھیں گے بس ان کو نرداریت روٹ سے اپنے بوتھوں پر چھوڑ کر جائے گے کل اسی روٹ سے ان کو واپس آنا ہے اور اسی ٹیبل پر ہم نے جمع کروانا ہے ساری تیاریاں ہماری ہو چکی ہیں ابھی ڈی سی سر نے بھی اور ایس پی سر نے بھی سمبودھت کیا ہے جو سیکیورٹی ایرینجمنٹ ہے یا پولڈے کی ایرینجمنٹ ہے جو سابدانیاں رکھنی ہے وہ ہم نے بتا دیا اس کے ترلد بات اگر کوئی ان کا ڈاؤٹ ہے اور کوئی ان کا شک ہے تو وہ کلیر کیا جائے گا ہماری طرف سے پوری تیار ساری یہ بھی یہاں پر گیارہ بوتھ ہیں گیارہ بوتھ ہو کہ ہم ٹی وی مسین وہ جو بھی سمان ہے چناؤ پتریہ کے لیے وہ سارا سمان ہم باتھیں گے گیارہ بارٹی کو آج کا تو ہمارا یہ کاری کرم ہے اور کل چھ بزے کے بعد ہم سمان کو واپس جما کریں میں ڈاکٹر منیش کمار ویس پولیج نیسل سیٹ پروپیس ہوں اور ہماری ڈوٹی لوگ سواہی لیکشن میں لگائی گئی ہے ہمارے ڈوٹی مینلی ڈسٹیبیوشن اور کلیکشن کی لیے ہے ڈسٹیبیوشن کی لیے ہماری آج ڈوٹی رہے گی اور کلیکشن کی لیے بھیوانی کے گاؤں سرسا گھوگڑا نیواسی چالیس ورشیہ سندیبیادو راجستان میں فیلڈ فائرنگ ٹریننگ کے دوران شہید ہو گئے سندیبیادو کے پارتیو شریر کو ان کے پیترے گاؤں میں سینن سمبان کے ساتھ انتیم سنسکار کیا گیا اپنے لادلے کے انتیم درشن کرنے کے لیے ہزاروں کے سنکھیاں میں لوگ ایک اپتریت ہوئے گاؤں والوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ سندیب کو شہید کا درجہ ملنا چاہیے اور پریوار کو سرکار کی طرف سے ہر سنبہ مدد ملنے چاہیے گاؤں سرسا گھوگڑا نیواسی چالیس ورشیہ سندیب گمار راجستان میں فیلڈ فائرنگ کے لیے آیا ہوا تھا جہاں پر بائیس مائی کو ٹریننگ کے دوران وہے سعید ہو گیا سکروار کو سینہ کے واہن میں سہید سندیب یادو کا پارتیب شریف ترنگے میں لپٹا ہوا گاؤں میں پہنچا سہید کے پارتیب شریف کے گاؤں میں پہنچنے کی سوچنا ملتے ہی سموچے گاؤں کے لوگ اپنے لادلے کے انتیم درسن وہے نمن کرنے کے لیے ہزاروں کے سنکھے میں اکتیت ہوئے گاؤں کے سمشان گھاٹ میں سہید سندیب یادو کا انتیم سنسکار کیا گیا سہید کے پارتیب شریف کو لے کر پیرنٹس یونٹ سیونٹی ٹو فیلڈ ریجیمنٹ ویڈ تھرٹین آرمڈ ریجیمنٹ کی ٹکڑی پہنچی اور انہوں نے سلامی دے کر سہید کا سمبان کیا اور اسے انتیم سنسکار کیا پور سینک مہیش سوہان نے بتایا کہ سہید سندیب یادو نے اپنی شہادت دے کر چھتر کا گورو بڑھایا ہے انہوں نے کہا کہ پورے دیش کو سینک کے سعادت پر گروہ ہے اور یہ کاروائی کریں گے لیکن یہ نہیں ہو رہا پا رہا بہت کلت بات ہے دوسری بات سہید سندیب تھا بہت نیک نڑکا تھا بہت اچھا کلہ دی تھا میرے ساتھ میرا بلکل پڑوسی ایک دیگی دیوار ہماری بہت اچھا تھا لیکن سینک جب بڑھتی ہوتا ہے ان کی ایچھیں یہ ہوتی ہے یا تمہیں ترنگا لے کے آؤں گا یا ترنگا لپٹ کے آؤں گا تو انہوں نے سانت کرتے پورا کر دیا ہے سارا گاؤں پورا سماج یہ سہید اکلہ یادو پریبار کا نہیں تھا رامسدر کا بیٹا نہیں تھا پورے گاؤں کا بیٹا پورے دیس کا بیٹا تھا اس کے ساتھ جتنے ہی ہوگی ہے پوری فول ہلپ پرنگ میں نے سیونٹی ٹو آرمیٹ کے سیو سے بھی بات ہوئی ہے میرے بیٹا آفصر آفصر آفصری ملوز کی بھی بیوات ہوئی ہے انہوں تو آفصر میں جتنا میکسیمم سے میکسیمم اس کو بینیفٹ ملے گا اپیڈنٹ دلائیں گے سماندھ گا دیگار ہوتا ہے سہی دیگار وہ بھی کام ہی ملیا ہے جوہاں کی طرف سے پورا شروع ملیا ہے پر ہم پنچائر کی طرف سے بھائی سارا اور جو ہمارے یہ خوضی بھائی ساتھ میں آ رہے ہیں ہم ان گاہ بہت 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 نواز کرتے ہیں تو یہاں پہنچے اور ہمارا بھائی ہے ہوتے ہی ہے آڈ ورکر اور ایکٹیو جو کہ دو جار ایک میں سینائم پڑھتے ہوئے تھے اور سائے دو سال کے بعد ان کی ریٹائرمٹ بھی ہوڑھ دی اب پیچھے اپنے تین پچے سوڑ گئے ہیں دو گوڑیاں ہیں ایک بیٹا ہے اور یہیں پراثنہ کرتے ہیں سارے پریوار سے میل کو ہم سمالیں گے پر دوکھی گھڑی میں مت بنایی رکھے ایک سینک کا سروچے بلدان ہی اس کا ایک نعرہ ہے جس میں کوئی بڑھتے ہوتے ہیں تو وہ سویم دیش کے لیے ہمیشہ تت پر رہتے ہیں تیار رہتے ہیں اور یہی بولتے ہیں کہ میں سروچے بلدان کے لیے ہمیشہ تت پر رہوں گا تیار رہوں گا اور وہی ہمارے سندیپ ہولدہ سندیپ یادو نے بھی کیا ہے اور بھارتی سینہ اس لیے سب سے تیج ہے بھرپ کے اندر بھی رہتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں باروں میں اندر رہتے ہیں اور سورتگڑ جیسے باؤن اور تریپن چمون ڈگری کے سینٹی گریٹ تاپمان میں بھی وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور ایکسرسائز میں بھی بہت سے ہمارے فوجی بھائی ہیں وہ ہیٹ سٹوک اتنا جبردست ہیٹ ہوتی ہے وہاں پر کئی بار سہن نہیں پاتے اور ایسا لگتا ہے جب صاحب نے بتایا کہ پوچمانٹم سے بتے گا اصلی بات تو لیکن جو مجھے سنائی دیا بتائے کسی نے کہ ایٹ سٹوک ہوا ایٹ سٹوک کی وجہ سے ان کو یہ آجسہ ان کا ہوا ہے ہمیں کو سروت سے بلدان ان کا ہے سہید سے نام کرت رہتے انہوں نے اپنا جیون سہید ہوئے ہیں تو ہم ان کو چاہیں گے کہ ان کو سہید کا درجہ بھی ملے اور پورا سممان بھی ملے اور پرشاہشن کو بھی ہمیں ساں بڑے افسروں کو یہاں پر آنا چاہیے دیراج کی یہ سممان کے ساتھ داشنسکار ہوتا ہے سہید کا تو ابھی مجھے کوئی بڑا پرشاہشن کا وہ ایک تھی یہاں پر دکھائیں نہیں دیا ہے تو وہ بھی آنا چاہیے پوری بھارتے سینہ اور یہاں کی پوری کوشش چاہیے گی جو لطر جیلا سینہ جو پوری کوشش چاہیے گی کہ جو بھولتا سلید ہے انہیں پون روک سے سہید کا درجہ ملے یہ سبھی سبھی ہی چاہتے ہیں سبھی فیمیلی کے لوگ سبھا چناؤں کے مدینجر بھیوانی شہر میں پولیس پرشاہشن دوارا فلیگ بارچ نکالا گیا پرچار کا سمیں ختم ہوتے ہی زلہ اپائکت ایم پولیس ادکشک کی نگرانی میں فلیگ مارچ نکالا گیا مارچ کا ادیش متداتاؤں میں وشواس بنائے رکھنا اور کسی بھی طرح کی اپریہ گھٹنا کو سمیں رہتے کنٹرول کرنا ہے کنٹرول روم سے پورے کشیطر پر نظر رکھے جائے گی چناؤں میں کسی بھی پرکار کی اپریہ گھٹنا سے نپٹنے کے لیے شانتی بنائے رکھنے کے لیے پانچ چکریے سرکشہ گھیرا بھی بنایا گیا ہے جلہ اپائکت نے کہا کہ فلیگ مارچ نکالنے کا ادیش سے متداتاؤں میں وشواس پیدا کرنا ہے کہ پولنگ پارٹی و بوت کی سرکشہ میں پولیس ٹیم تنیار ہے بوت کو سرکشت کرنے کے لیے فائیو لیئر کی سیکیورٹیز ستھاپیت کی گئی ہے ساتھ ہی انہوں نے متداتاؤں سے اپنے مت کا پریوک کرنے کا آگرے کیا جلہ پولیس عدیق سک ورن سنگلہ نے بتایا کہ پولیس پرساسن نے ہر بوت پر سرکشہ بڑھا دی ہے پیٹرولنگ پارٹی لگاتار گست کرتی رہے گی وہیں انہوں نے بتایا کہ پرتیک بوت کی گتویدھی کو دھیان میں رکھنے کے لیے آلگ سے کنٹرول روم ستھاپیت کیا گیا ہے جہاں سے پرتیک بوت کی مونیٹری کی جائے گی انہوں نے سرکشاتمک طریقے سے چناب کروانے کا آسواسن دی کی سکورٹی کے ساتھ ساتھ ہارا آدمی باہر نکلے کوشش ہماری یہ ہے کہ فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو اور سارے کے سارے ہمارے متداتہوں سے ہمارا نروض ہے جلا پرشاشن کا کہ وہ بہار آئے پولنگ کریں میکسیمم پولنگ کریں ہمارا پچھلی بار کا جو ستر پرسینٹ کا پولنگ ہے نیتر پرسینٹ کا پولنگ ہے سٹیٹ سے زیادہ کا اس سے بھی ہوئی ہیں جو لگاتار گست کرتی رہیں گی ہم نے 5 لیئر آف سیکیورٹی دی ہے جس کے اندر ہمارے ہر ایک کانسٹوینسی میں ایک سپروائزری آپسر ہے ایک آسسٹن سپروائزری آپسر ہے ایسے چھو کی لیول پہ ہے میرے لیول پہ ہے ہر لیول پہ ہم نے ریزر فورس کا انتجام کیا ہے اور کسی بھی ایک بہت بہتی ڈیریکیٹیڈ کنٹرول روم تو اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آئی ٹی اینیبل کنٹرول روم اور پوری فورس ہماری مستعدی سے کام کرے گی اور ایک فری ایک پیر الیکشن روم کرائیں گے تو سام بائی پاس روڑ پر دنود کی اور جانے والے راستے پر بنے پل کے حالت دینیہ ہو چلی ہے پل کے آس پاس کی دیواریں ٹوٹ چکی ہیں اور اسے ترنت پرباہو سے ریپیئر کی ضرورت ہے شیط روڑیوں کا کہنا ہے کہ پرشاسن سے اس کے شکایت کی جانے کے بعد بھی اس کی اندیکھی کی جا رہی ہے شاید پرشاسن کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہا ہے شیط روڑیوں نے اسے جلد سے جلد ریپیئر کرنے کی مانگ کی ہے تو سام بائی پاس دنود کی اور جانے والے جوئی نہر پر بنا پل اتینت جرزر حالت میں پہنچ چکا ہے پل کی دونوں طرف کی دیوارے ٹوٹنے کے کارن کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے آس پاس کے ناغرکوں نے بتایا کہ قریب بیس دن سے اس پل کی حالت اتینت دینی استیتی میں پہنچ چکی ہے لیکن پرشاسن کا اس اور کوئی دھیان نہیں ہے وہیں دنود واسیوں کا کہنا ہے کہ پل ٹوٹنے کے کارن رات کے اندھیرے میں کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے جس کی سکایت پرشاسن کو کر چکے ہیں لیکن پرشاسن اس اور کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے اپنے تو سام بائی پاس سے دنود ووڑا دو رسطہ ہے جوہیوالی نہیر کے اوپر یہ فلائیوار ٹوٹا ہوا ہے پرشاسن سے آجزوڑ کے نیوے دن ہے کہ اس کاریے کو جلدی سے جلدی کرے کوئی بھی دور گھٹنا ہونے سے پہلے اس کاریے کو جل سے جل پورا کرے آپ سے یہی بینطی ہے باکہ آپ پبنی کے بھی رائے لے سکو اس کو بائی کم سے کم بھی ایک مہینے سکر ہو گیا پہلے تھی آدھا ٹوٹا ہوا تھا اب یہ بلکل ڈیمیز ہو گیا ہے پہنی کا ہوں اپنے پڑی اپنے کم سے پاندس دس ایک دین ہو گئے ٹوٹی نہ یا خطرہ کا نوتہ دین نہ نہ گئی یہ چاہو دنبت ڈیلی کا نہ گئی نہ اس کے کوئی صدار نہ گئی پرشاسن اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں رہا ڈیلی کے ہریانہ روڈویز کرمشالہ کے سامنے بنی فیکٹری سے نکلنے والی زہریلی گیسز کے کارن روڈویز کرمشاریوں کی صحت بگڑ رہی ہے ان کرمشاریوں نے اس سمسیہ سے اچھ ادھیکاریوں کو بھی عوگت کروایا ہے لیکن سمسیہ جو کیتیوں بنی ہوئی ہے روڈویز کرمیوں نے بتایا کہ دھویں کے کارن انہیں سانس لینے میں دکت ہونے لگی ہے اور ہر سمیں دم گھٹنے جیسا ماحول بنا رہتا ہے ان کا کہنا تھا کہ فیکٹری سے نکلنے والے دھویں کی پائپ کا مو اوپر کی طرف ہونا چاہیے تاکہ آس پاس کے کشیطر کے لوگوں کو پریشانی نہ ہو روڈویز کرمشاریوں کے گیٹ کے ٹھیک سامنے بنی فیکٹری میں نکلنے والے دھویں کے پائپوں کا مو کرمشاریوں کی اور کیا ہوا ہے اسی کارن مسین شروع ہونے پر فیکٹری سے نکلنے والی جہریلی گیس و دھویں کرمشاریوں کے اندر تک پہنچ جاتا ہے کاری کرنے والے کرمشاریوں کو بھاری پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے روڈویز کرمشاریوں کو کہنا ہے کہ فیکٹری سے نکلنے والے دھویں سے لگنے والی پائپ کا مو اوپر کی طرف ہونا چاہیے اسی کارن انہیں انیک پریشانیوں کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے تو ابھی آپ کے سامنے ہی ہے سارے کرمیوں کے لیے مہن جگہ ہے اور آلات یہ ہو جاتے ہیں جب یہ چلاتے ہیں اس کو تو یہاں سے وہاں تک آپ ڈیزل پم تک آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں تک اس کی جو گرمی اور جو پولوشن ہے وہ سارا جاتا ہے ہمارے جو جتنے بھی کرمی ستی ہیں سبی کو بہت باری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سانس لینا بھی دوبار ہو جاتا ہے یہ تو شکایت لگ بگ ہماری پریشانی شروع ہوئی ہے لگ بگ ایک سال سے ان کو بھی بول چکے ہیں اور اس کی شکایت ہم نے لکھے بھی دی تھی لیکن ہمارا کوئی سمادہ نہیں ہوا ہے لیکن ہم تو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ انسانیت کے طور پر بھی ان کو یہ چیز رکھنی چاہیے اور نیم کے نصار بھی ان کو اگر یہ رکھتے تو اس کو اوپر ہونا چاہیے تھا لیکن بار بار کہنے کے باوجود بھی یہ ان کے بلکل ہم نے سامنے کی باتیں ان کو خود دیکھنا چاہیے ان کی بھی ذمہباری بنتی ہے اور مہا سنگ ایک ازار چیار مہا سنگ کا سیکٹری جو یہ فیکٹری لگی ہوئی ہے اس سے اتنا پردوسر پہنچ رہا گی حد سے زیادہ جیس میں برکشوم میں کرمچاری جتنے کام کرتے ہیں مستری ڈرائیور کنیکٹر بھی آتے ہیں سفائی کرمچاری بھی آتے ہیں کہ بار بار میں ان کو خاصی جھکام چیشٹ میں بہت زیادہ پروبلم ہو رہی ہے جو کہ اس پردوسر کا سمسیہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے جو کہ ہم جی ایم صاحب سے بھی مل چکے ہیں جی ایم صاحب کو بتایا کہ یہ پردوسر سے ہمارے کرمچاری بیمار ہو رہے ہیں اُلٹیا لگ رہی ہے دست ہو رہے ہیں اور جو آج کا موسم کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ گرمی ہے کچھ یہ پردوسر ہے جو کہ ہمارا کرمچاری بہت ہی پریشان ہے اور اب ایک خبر چلتے چلتے ہیں متدان کا دن آ گیا ہے اور آپ کو اپنا ووٹ ڈالنے کے لئے متدان کے اندر تک جانا ہے آپ کا ایک ووٹ دیش کا بھگ لکھے گا ووٹ ڈال کر آپ اپنے آپ کو گوروانویت محسوس کریں گے آپ ایک پرجا تانترک دیش کے ناغرک ہیں اتنا ہی نہیں آپ نے دوسروں کو بھی ووٹ ڈالنے کے لئے پریریت کرنا ہے ایک ایک ووٹ کا اپنا مہتو ہوتا ہے 1998 میں لوگ سوا فلور پر ایک ووٹ کم ملنے کے کارن سرکار چلی گئی تھی اس سے ایک ووٹ کا مہتو سپسٹ ہوتا ہے متدان شانتی پورک اور سرکشہ پرن کروانی کے لئے زلہ پرشاسن نے پوری سرکشہ ویوستہ کی ہے بھیوانی جلے کے چار ویدان سواک شیطروں میں 912 بودھ بنائے گئے ہیں آتی سمویدن سیل بودھوں پر پانچ پولیس کرمی تینات کیے گئے ہیں اور دوسرے بودھوں پر دو پولیس کرمی لگائے گئے ہیں پولیس عدیق شک ورن سنگلہ کے نصار متدان کندروں کے سرکشہ ویوستہ کے لئے چار ہزار کرمچاری ویادیقاری چناؤوی ڈیوٹی پر تینات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی گڑھ بڑ نے پھیل سکے اور اب جانے سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈلائنز پر چناؤو کے لئے EVM و انہیں چناؤ سامگری کے ساتھ کرمچاریوں نے کیا مدان بودھ کی طرف پرستان سعید سندیب کا سینہ سمبان کے ساتھ کیا گیا انتیم سنسکار چناؤ کو لے کر پولیس پرساسن نے نکالا فلیگ مارچ جوئی نہر پر زرزر حالت پول دے رہا ہے انہونی کو نیوتا فیکٹی سے نکل رہے جہری لے دھوئے سے روڈویز کرمچاری ہوئے پریشان آج کینگ میں بس اتنا ہی اگلینگ کے لئے دیکھتے رہے گا آپ کا اپنے چینل بھیوانی حل چل